میں کہا کرتا ہوں کہ موجودہ حالات نے بھائی کو بھائی سے دوست کو دوست سے اور رشتداروں سے دور کر دیا ہے دو وقت کی روٹی کا حصول بھی مشکل ہو گیا ہے مگر ایسے حالات میں کچھ لوگ اپنے دوستوں بزرگوں رشتداروں کو وقت دیتے ہیں اور ان کی غمی خوشی میں شریک ہوتے ہیں یہی معاشرے کا حسن ہے اٹک شیئر کے معروف سماجی اور خوبصورت اخلاق کے مالک فیاض احمد بشیر بھی کچھ ایسے ہی بہترین کاموں سے جانے جاتے ہیں موصوف کی ایک اچانک کال آئی سلام سے پہلے ہی کہنے لگے میرے پاس پندرہ بیس منٹ ہیں اور میں نے واٹ ٹیکس لے جانا ہے کچھ حاجی صاحبان سے ملاقات کرنی ہے ان کی حج کی واپسی پر ان کو مبارک بات دینی ہے ان دو شخصیات میں سے ایک ہمارے انتہائی محترم جناب علام اکثر صاحب بھی تھے فیاض صاحب نے اچانک کال کر کے مجھے جیسے اپنے الفاظ میں جکڑ دیا ہو اور میرے پاس انکار کا جواب ہی نہ بن سکا اور جواب دیا کہ مجھے فلان سٹاپ سے پک کر لیں خیر آدھا گھنٹہ بعد موسوف اپنی کالی شیشوں والی کار کے ساتھ نازل ہوئے کبھی کبھی اتفاق ہو جاتا ہے اچانک ایک ایسے کام ہوتے ہیں خیر کے جن کے لئے ہم پلیننگ کر رہے ہوتے ہیں مگر ہوتے ہیں ہوتے نہیں ہیں اور اچانک سے پھر کچھ ایسے فرشتہ صرف لوگ آپ سے ٹکراتے ہیں جن کے ذریعہ آپ کے اچھے کام ہو جاتے ہیں اچھے لوگوں سے آپ سے رابطے اور آپ کی ملاقات ہوتی ہیں انشاءاللہ بہت جلد خوبصور دستی سے آپ کو ملانے جا رہے ہیں حج کا فرشتہ ادا کر کے واپس آئے ہیں مگر میں انتہائی مشکور ہوں اس شخصیت کے جناب فیض احمد بشیر صاحب جنہوں نے اچانک کال کر کے مجھے پک کیا اٹک سے اور ہم جا رہے ہیں جناب غلام اکثر صاحب سے ملنے کے لئے جو ہمارے انتہائی قابل محترم بڑے بھائی ہیں اور وہ حج سے آئے ہیں اور ہمارے اٹک سوشل میڈیا اٹک کی ڈائیری کے اور سوشل میڈیا کے سٹار ہیں ٹھیک ہے تو فیض بھائی بہت شکریہ آپ کا بردر آپ نے مجھے پک کیا اور ایک اچھے شخصیت سے ملانے کے لئے اور اچھے موقع پر ان سے ملقات کے لئے آپ نے مجھے یہ موقع فرام کیا بہت شکریہ جی بہت شکریہ کریم بھائی قدرتی بات ہے بس اللہ تعالیٰ نے آپ کا نیک سواب کرنا تھا اور آپ کو خدا تعالیٰ نے میرے ذہن میں ایک دم ڈال دیا اور میں نے بالکل علیمت تھا آپ کو کال کی اور آپ نے کہا مجھے دیں تو اچھا ہو گیا کہ مجھے یہ بہت شکریہ لگا ہم آجی صاحب کو ملنے جا رہے ہیں خدا تعالیٰ ان کے حاج باتیں ساری قبول کریں خدا تعالیٰ ہمارا چانہ بھی قبول کریں خدا تعالیٰ خونی کے وساطت سے ہمیں کو خدا حاج پہ بنایا مجھے آپ کو قریب بھائی کو اور دیکھنے سننے والے سب کو خدا آپ کے نصیب میں حاج کریں آپ کی اولادوں کے نصیب میں حاج کریں خدا اور آپ کی رہتی زندگییں ساری آسانیہ پیدا کریں اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں گا بہت شکریہ جی بہت شکریہ ناظرین آکے جا کے غلام اکسر صاحب سے جب ملیں گے تو ان کے ملاقات کی ویڈیوز اور پوچھن کی خیالات بھی پڑھ کریں گے ایک چوٹا سا ویلوگ آکے دیکھنے والوں کے لیے یہ محبت کا جو اظہار ہے جو یہ عقیدت ہے یہ دوستوں کا بڑھوں کے حصہ اٹک سے براستنیو ہٹیاں روڈ یعنی پنڈی روڈ پر سفر کا آغاز ہوا جن آباب کا جناب من فیاض صاحب کے ساتھ تعلق ہے وہ ان کو بخوبی جانتے ہیں کہ موصوف گفتگو میں کسی کو آگے نہیں ہونے دے تھے اس لیے یہی بہتر سمجھا کہ فیاض بھئی کو سنا جائے ان کی اپنی زبانی کہانیاں داستانیں سنے جا رہا تھا اور سفر واہ کی طرف جاری تھا برہان کراس کرنے کے بعد میں نے فیاض بھی اسے کہا کہ غلام اکثر صاحب کو کال کر کے اطلاع دیں مگر ان کو میرا مت بتائیے محترم نے کال ملائی مگر غلام اکثر صاحب نے کال ریسیو نہیں کی حسن عبدال واہ کے ٹیکس لینڈر پاس حتیٰ کہ ہم غلام اکثر صاحب کے ٹاؤن میں پہنچ گئے مگر مجال ہے جو انہوں نے کال ریسیو کی ہو اسی دوران فیاض بھی کا چہرہ دیکھنے والا تھا خیر میں نے ان سے کہا کہ آپ ٹاؤن میں داخل ہوں ان کے گھر کا ایڈریس معلوم کر لیتے ہیں اللہ اللہ کر کے تین سے چار بندوں سے معلوم کرنے کے بعد بہ آسان ہی ہم غلام اکثر صاحب کے گھر پہنچ گئے خیر گھر کے دروازے پر لکھا تھا کاشانہ اوان یہی سے اندازہ ہوا اگر تو کنفرم ہے یہی ہے فیاض بھی نے دروازے پر دستک دی تو ایک خوبصورت نوجوان باہر نکلے بتایا گیا کہ میں غلام اکثر صاحب کا بیٹا ہوں جناب والا بس پر ہم غلام اکثر صاحب کے پاس پہنچ گئے انتہائی حیرت سے کہتے ہیں آپ کو گھر کا کیسے پتا چلا اصل میں بات یہ تھی کہ فیاض بھائی نے رابطہ کر کے صبح بتا دیا تھا کہ میں آپ کی طرف آؤں گا اور جب دوپیر کو فیاض بھائی مجھے ہمراہ لے گئے تو غلام اکثر صاحب کا موبائل فون سائلنٹ رہ گیا اور گھر میں پڑا رہا خیر یہ ان کی محبت کا اثر تھا اور ایک مقدس فریضہ ادا کر کے آئے تھے تو گھر ڈھوننے میں مشکل پیش نہ آئی آپ زمزم پیا کجور کھائے اور فوراں کھانا لگ گیا آپ زمزم پیا کجور کھائے اور فوراں کھانا لگ گیا میٹے میں چاول اور حلوے کا مزہ کچھ اور تھا ہم ایک گھنٹا وہاں ٹہرے رہے بہت اچھی میں فل رہی غلام اکثر صاحب کے پاس ان کی آئے رشتہ داروں سے بھی ملاقات ہوئی اور دعا خیار پڑھ کر وہاں سے اجازت طلب کی موسیقی مین جیٹی روڈ پر آنے کے بعد فیاض بھائی نے واکرین کی طرف گاڑی دوڑائی وہاں ایک خوبصورت شخصیت کے ساتھ ملاقات ہونی تھی جی ہاں تحصیل حضروں اٹک سے تعلق رکھنے والے میجر ریٹائر چودری احمد حسن آف موسیٰ کی طرف پہنچے اور انتہائی خوبصورت محفل سجائی مصوف کے ساتھ فیاض بھائی کی بہت سر یادیں وابستہ ہیں خوبصورت اخلاق کے مالک اور انتہائی خوشگفتار میجر ریٹائر صاحب کے ساتھ گفتگو کا مزہ ہی الگ تھا کچھ دیر وہاں رکھے اور جیسے ہی واپسے کیلئے نکلے باران رحمت برس پڑی فیاض بھائی نے میزبان سے چھتری منگوائی تاکہ اپنی کار تک پہنچ سکیں مصوف کو دیکھ کر حیران ہوا کہ خود باگ کر چھتری تلے گاڑی تک پہنچ گئے اور مجھے بارش میں اکیلہ چھوڑ گئے واپسی کا سفر شروع ہوا اور کچھ لمحات بعد چائے پینے کے لیے میاجی رسٹورنٹ برہان رک گئے کچھ لمحات چائے کے گھونٹ پیئے اور واپسی کا سفر شروع ہوا زندگی مشکل ضرور ہے مگر مصوف زندگی میں سے اپنے دوست آباب رشتداروں کو ضرور وقت دیں بہت شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی